ہمارے پاس ہمارے رب کا اتنا اچھا کلام موجود ہے اتنے اچھے قانون موجود ہیں اسے چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں یورپ کی اندھی تقلید انگریزوں کی اندھی تقلید جب بھی لبرل لوگوں کے خلاف کوئی بات کرونا ایسے چبتی ہے ان کو ابھی میرا ایک کلپ چلائے فیس بک پر کہ ایک بندے نے کہیں نکاح کیا اور پھر اس بچارے نے بنی نہیں تو وہ اس کو میں نے بتایا کہ بھئی دیندار سے نکاح کرو تو پھر بہتر ہوتا ہے آپ کو بھی تو زیادہ موڈرن کی تلاش تھی نا تو اب بھک تو تو اس پہ کمٹس کے آئے ہیں اس مولوی کو شادی کے علاوہ کوئی بات آتی نہیں ہے دیکھو کہاں کی کہاں لگا رہے ہیں اب کچھ میرے خلاف کہنے کو ملا نہیں ہے تو اس مولوی کو بس یہی یہی اور گندے گندے الفاظ اصل بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی دم پہ مولوی نے پاؤں رکھ لیا ہے تو اچھل رہے ہیں اب آپ کو اپنا بوز اگلنے کا طریقہ یہی ہے یہ مت دیکھو کہ مولوی شادی کے علاوہ کوئی بات کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ بات صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھیں گے بات صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں دوسرا ہم اس کلچر میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کی تعریف بھی کرتے ہیں لیکن جو بری چیزیں ہیں اس کی برائی بھی بیان کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کلچر پہ ایسا ایمان لا چکے ہیں اور ان کے دلوں میں علماء کا ایسا بوز ہے کہ اس کلچر کے خلاف ایک لفظ بھی وہ سننا پسند نہیں کرتے ہیں یہ بہت ان کے دلوں میں جو ہوتا ہے نا وہ فیس بک پہ کمنٹ سے نکل کے آتا ہے سامنے وہ نکل کے آ رہا ہوتا ہے یہ ایک آواز گونج رہی ہے یار میرے بھی کانوں میں اس کو تھوڑا سا صحیح نہیں آری نا آواز گونج رہی ہے نا ہے نہیں کم نہ کریں گونج کم کریں اس کا ایک کو بھی کو ختم کریں تو ایک دم ایسا مدارس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے مدرسوں کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے یہ مدرسے ایسے یہ مدرسے بات کیا ہو رہی ہے میں اس کلچر میں کوئی برائی ہے وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ وہاں رہ کر اس برائی کو ایڈاپ نہ کریں لیکن آپ کریں مولوی ایسے ہوتے ہیں مدرسے موضوع کیا چل رہے ہیں اور آپ کس کے پیچھے پڑ گئے ہیں مولویوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو یہ قرآن کے ایک میں الفاظ ہے نا وَمَا تُخْفِ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں جو اسلام کے خلاف بوز ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ہے وہ بوز اس طرح سے نکلتا ہے ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے لَا يَجْرِ مَنَّكُمُ شَّنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی میں حد سے تجاوز مت کرو آپ علماء سے دشمنی میں مدرسوں سے دشمنی میں حد سے تجاوز مت کریں اور یہ تجاوز وہ لوگ کرتے ہیں جو مدرسے ایک دن بھی رہ کر انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا ایک دن بھی نہیں رہے ہوتے ہیں مدرسوں سے دشمنی میں حد سے تجاوز مت کریں